بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی جوک سنایا اور اس کو جرم قرار دے کے حکومت کی جانب سے اس جوک سنانے کو کسی کو ہسانے کو کسی کی حسی کا سبب بننے کو جرم قرار دے دیا اور اس جرم کی پداشت نے اس کو جیل میں ڈاک دیا اب آپ سوچ رہوں گے میں باتیں کر کیوں رہا ہوں میں نے تھمنیل میں کچھ اور لکھایا ہالی ووڈ کا سین لکھایا اور یہاں میں بات کچھ اور کر رہا ہوں جناب دو خبریں ہیں دونوں خبریں آپ کے سامنے شیئر کروں گا اور دونوں خبروں کا کمپیریشن بھی کریں گے ایک طرف وہ م انہوں نے ایک مسلمان دوست سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اچھا یہ انسان کا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کس سے شادی کرنا چاہتا ہے کس سے شادی نہیں کرنا چاہتا اور اس کا کیا مذہب ہے یہ انسان کا بہت پرسنل میٹر ہے لیکن جناب دوسری خبر جو ہے نا اس سے لنک کرنا اس کو بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایک طرف تو ہالی ووڈ کی مشہور ادھکارہ مسلمان دوست سے شادی کرتی ہے اور دوسری طرف دنیا کا وہ ملک ہے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ سیکلر ہونے کا دع کہتا ہے جو سب سے زیادہ کہتا ہے کہ میں سیکلر ہوں میرے پاس تو منورٹیز کو بھی اپنے مذہب کی پوری ازادی حاصل ہے وہ ایک مسلمان کے ساتھ ایک سٹینڈ اپ کومیڈین کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ جناب وہ مزاق کرنے سے ہی ہاتھ جوڑ لیتا ہے وہ مزاق سے ہی معذرت کر لیتا ہے یہ معاملہ ہے کیا اس پر آج بات کرتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری درخواست ہے آپ سے سلمان مرزو اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جناب امریکہ کی مشہور عدقارہ ہیں ہالی ووڈ کی مشہور عدقارہ ہیں آپ جانتے ہوں گے لنسلوہان انہوں نے ابھی ریسنٹلی اپنے انسٹرگرام پر ایک تصویر دالی پہلے خبر تو میں آپ سے یہ شیئر کرنا ہوں اس کے بعد میں کمپیر کروں گا دوسری خبر سے تو آپ نے میرے ساتھ آخر تک ضرور رہنا ہے جناب انہوں نے اپنے انسٹر دوسرت کیپشن تھا کہ مائی لوف کر کے انہوں نے کچھ اس طرح سے بات لکھی تھی میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ڈھونڈ بھی لو میرے سامنے کمپیوٹر ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا تھا لیکن ہاں جناب میرے سامنے آیا ہے مائی لوف مائی لائف مائی فیملی مائی فیوچر بدر شمس ہیشٹیگ لوف یہ انہوں نے تصویر لگائی تصویر بھی آپ کے سامنے آ رہی ہوگی اور یہ انہوں نے کیپشن لکھا اب جناب لنسلوہان نے اپنے مسلمان دو دوستی کے بعد طویل دوستی کے بعد شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور انہوں نے مانگنی کی ہے اور انہوں نے جو انگوٹی پہنی ہوئے وہ بھی اس تصویر کے اندر نظر آ رہی ہے جناب اس شخص کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نکل تو نہیں سکیں لیکن یہ پتہ چل سکا ہے کہ جناب یہ مسلمان ہے اور یہ دبائی میں رہتا ہے دبائی کا ایک بہت بڑا بزنس مین ہے اب جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت بونے کی بات کی جاتی ہے وہ صرف بھارتیوں کی جانب سے کی جاتی ہے اچھا سارے بھارتی بھی نہیں ہے میں تمام لوگوں کو نہیں کہتا لیکن کچھ مائنڈ سیٹ ایسا ہے جو کہ حکومت کر رہا ہے اس وقت وہ صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لئے سازشے کرتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو جناب پوری دنیا میں مسلمانوں کو برا کہا جاتا لیکن ایسا ہے نہیں اب میں آتا ہوں دوسری خبر کی جانب جناب انڈیا کے سٹینڈ اپ کومیڈین ہیں اور بڑے شاندار سٹینڈ اپ کومیڈین ہیں منور فاروقی ان کا نام ہے ان کے ساتھ ایک واقع ہوا ایک معاملہ ہوا ان کا بینگلور میں ایک شو تھا اس بینگلور میں شو کے چھے سو ٹکٹس بک چکے تھے سٹینڈ اپ کومیڈین مدب یہ اتنا بڑا سٹار نہیں ہے ایک راک سٹار نہیں ہے ایک فلم سٹار نہیں ہے اس کے لئے چھے سو ٹکٹس اس کے شو کے بک ہو جانا سول ہو جانا سول ہو جانا یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن جناب پولس وہاں پر پہنچتی ہے اور پولس اس شو کو بند کر آ دیتی ہے شروع ہونے سے پہلے ہی بند کر آ دیتی ہے ان کے منتظمین کو کہہ دیا کہ یہاں پر نقص امن کا خطرہ ہے یعنی امن و امان خراب ہونے کا خطشہ ہے اس وجہ سے اس شو کو نہیں ہونے دیا جائے گا منتظمین جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کی بات کا احترام کرتے ہیں ہم شو بن کرتے تھے یہاں تک تو یہ معاملہ سہی تھا اب جناب آتے ہیں منور فاروقی کے اس ٹوئٹ پر جو کہ کافی دل سوز ٹوئٹ ہے اور کافی زیادہ انہوں نے ایموشنل ٹوئٹ کیا ہے منور فاروقی لکھتے ہیں کہ گزشتہ دو ماہ سے جگہ اور مدہوں کو درپ شو ہے جو کہ کینسل ہوا ہے یعنی امن و امان کی بات کی جائے مدہوں کو درپیش خطرے کی بات کی جائے اس کی وجہ سے یہ بار بار شو ہے جس کو کینسل کر دیا گیا اپنے ٹوئٹ میں وہ مزید لکھتے ہیں کہ ان کی نفرت کا بہانہ بڑا سچاندار انہیں لکھا ہے ان کی نفرت کا بہانہ بن گیا ہوں ہسا کے کتنوں کا سہارا بن گیا ہوں ٹوٹنے پر ان کی خواہش پوری ہو گئی صحیح کہتے ہیں میں ستارہ بن گیا ہوں بہت گہری بات ہے اور بہت گہرا شعر ہے اس کے علاوہ لکھتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ اختتام ہے انہوں نے دلبرداشتہ ہو کر یہ بات کی ہے صرف اس وجہ سے کیے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تمام باتیں وہ کیوں کر رہے ہیں دیکھنے والے زبردستے خدا حافظ اب میری بس ہو چکی ہے جناب یہ وہ شخص ہے یہ وہ بندہ ہے جس کو صرف مزا کرنے کی پاداش میں گریفتار کیا گیا اس کو جینوری میں ابھی تو شاید نومبر اینڈ ہو رہا ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں مجھ نہیں پتا آپ یہ ویڈیو کس دن دیکھ رہا ہے لیکن جناب اس کو جینوری میں گریفتار کیا گیا تھا اور اس کی گریفتاری کی وجہ صرف جوکس کو کریک کرنا تھا سٹینڈ اپ کومیڈین جوکس کریک کرتے ہیں اچھا آپ یہ دیکھئے کہ اگر یہ اسلام کے لیے کوئی جوک کریک کرتا تو اس کو کچھ نہیں کہتے کچھ نہیں کہا جاتا لیکن جناب چونکہ یہ مسلمان ہے تو اس نے اگر یہ جرم کر دیا ہے تو اس کو ضرور گریفتار کیے دے گا اگر جو مزاگ اس نے کیا جو جوک اس نے کریک کیا یہی کوئی ہندو کرتا ارے چھوڑو کوئی بات نہیں یہ ان کی دوغلی پولسی ہے یہ ان کا دوغلا روائیہ ہے جناب جو شون کا کینسل ہوا ہے نا آپ یہ دیکھیں ان کے نوٹس میں لکھا کیا گیا ہے وہ پولس یہ کہتی ہے کہ منور فاروقی ایک متنازع شخص ہیں وہ دوسروں کے مذاہب کے دیفتاؤں کے بارے میں متنازع بیان دیتے ہیں ان کے کومیڈی شوز پر کئی ریاستوں میں پابندی آئی تھے اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان کے خلاف انڈور کے ایک تھانے میں مقدمہ درج ہے اس کے علاوہ دیگر ریاستوں میں بھی ان کے خلاف مقدمہ درج ہیں بھائی یہ کون ہے یہ کوئی زانی ہے یہ کوئی قاتل ہے یہ کوئی ڈکیت ہے یہ کوئی چور ہے نہیں یہ ایک سٹینڈ اپ کومیڈین ہے یہ صرف مزاگ کرتا ہے سٹیج پر آتا ہے لوگوں کا دل بہلاتا ہے لوگوں کے لیے اچھے جوک سکریک کرتا ہے اور یہ اس کا سب سے بڑا جرم ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عوامی امن اور ہم آنگی درہم برہم ہو سکتی ہے بناب آپ یہ سوچئے کہ اس جوک سے جو یہ بول رہا ہے جوک جو یہ بتاتا ہے جو یہ کہتا ہے لوگوں کو انٹرٹین کرتا ہے لوگوں کو ہسانے کا سبب بنتا ہے جناب اس سے ہم آنگی درہم برہم ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے لہٰذا آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ منور فاروقی کا جو یہ شو ہے اس کو منصوب کر دیا جائے یہ ان کے خلاف اور یہ ان کے خلاف تمام باتیں کی گئی جناب اور یہ اس ملک میں کی گئی ہیں جو ملک سیکولر ہونے کا دعویدار ہے جمہوریت ہونے کا دعویدار ہے جمہوری ہونے کا دعویدار ہے وہاں پر کسی کو مسلمان کو ایک جو کریک کرنے کی بھی اجازت حاصل نہیں ہے اچھا میں پھر کہتا ہوں یہ میں پھر منچن کرتا ہوں میرے اچھے خاصے سبسکرائبرز بھارت سے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تمام بھارتی ایسے نہیں ہوتے تمام بھارت کے باشندے تمام بھارت کے ناغرے اگر ان کی زبان میں کہا جائے تو وہ لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں یہ صرف چند لوگ ہیں جو کہ نفرتیں پیدا کر کے سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں نفرت پیدا کر کے سکتہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو باتنا جانتے ہیں صرف ایک دوسرے کو توڑنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں پر اس طرح کے ظلم کرنا چاہتے ہیں جناب ویڈیو کیسی لگی ضرور آگا کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجے اجازت جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میرا چینل سلمان مرزا افیشل ضرور سبسکرائب کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجے اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ